گینگسٹر لارنس بشنوی کی بولیوڈ سپرسٹار سلمان خان سے دشمنی کا ماملہ ہر دن گہراتا جا رہا ہے جس نے کوئی نہ کوئی نیا موڑ سامنے آ رہا ہے گینگسٹر نے حال ہی میں سلمان کو ایک بار پھر دھمکی دی اس سے پہلے بھی وہ کئی بار سلمان کو دھمکی دے چکا ہے جس کی پیچھے کی جڑھ ہے 1998 میں سلمان کا کالا ہرن شکار ماملہ بشنوی سمودائے میں کالے ہرن کو پویتر مانا جاتا ہے سلمان نے بھلے ہی ان آروپوں سے انکار کیا ہو لیکن لارنس کے چچیرے بھائی نے اب ایک دعویٰ کیا ہے کہ سلمان خان نے سالوں پہلے اس ماملے کو رفع دفع کرنے کے لیے بشنوی سمودائے کو پیسے کی پیش کش کی تھی انہوں نے بشنوی سمودائے کو ایک بلینک چیک دیا تھا حال ہی میں ایک نیوز پورٹل کو دیئے اپنے انٹرویو میں جیل میں بند لارنس کے چچیرے بھائی رمیش بشنوی نے بتایا کہ جب کالا ہرن ماملہ طول پکڑنے لگا تھا تب سلمان نے بشنویوں کو معافضہ دینے کی پیش کش کی تھی رمیش نے بتایا کہ سلمان ایک خالی چیک بک لے کر سمودائے کے نیتاؤں سے ملنے آئے اور کہا کہ وہ ماملے کو ختم کرنے کے لیے جو بھی راشی چاہتے ہیں بھر دیں رمیش نے یہ بھی کہا اگر ہمیں پیسے چاہیے ہوتے تو ہم اسے لے لیتے حالانکہ کچھ سمیں پہلے سلمان خان کے پتا سلیم خان نے یہ کہا کہ لارنس سلمان کو پیسے کے لیے ٹارگیٹ کر رہا تھا اس پر رمیش نے جواب دیا کہ یہ معاملہ پیسے کا نہیں بلکہ وچاردھا رکا ہے ہمارا خون اس سمیں ابل رہا تھا رمیش نے یہ بھی کہا کہ لارنس کے پاس بھارت میں ایک سو دس اکر زمین ہے اور وہ اتنا امیر ہے کہ اسے کسی بھی طرح کی جبرن وصولی کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملہ چھبس سال پرانا ہے جب سلمان خان جوتپور میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کر رہے تھے اسی بیچ کتھت طور پر سلمان خان نے کالے ہرن کے شکار کیا تھا سلمان نے کافی سمیں جوتپور جیل میں بھی بتایا تھا جس کے بعد ان کو جمانت مل گئی تھی بشنوی سمودائے نے کئی بار سلمان خان سے معافی مانگنے کی بھی اپیل کی لیکن سلمان کے پتا سلیم خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ معافی مانگنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ سلمان نے اپنا ابراد سویکار کر لیا ہے پلحال پولس کی اور سے اس معاملے میں سلمان کو وائی پلس سیکیورٹی دی گئی ہے پلحال آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں ایسی ہی اور خبروں سے ہمیشہ آپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں